اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال ناظرین پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں رنما ہو رہی ہیں کہ کسی چیز کی پیش کوئی کرنا ممکن ہی نہیں رہا موسم کی دھن تو چھٹ گئی ہے لیکن سیاسی موسم مکمل طور پر دھن کی لپیٹ میں آ گیا ہے صبح کے ویلن شام کو ہیرو بن جاتے ہیں اور شام کے ہیرو صبح کو پھر ویلن کے روپ میں آ جاتے ہیں میرے کپتان ہیں تو وہ اپنی ہی حکومتوں کو توڑ رہے ہیں دوسری طرف شہر اقتدار اسلام آباد میں میرے چھوٹے قاہد کی حکومت بھی خطرے میں گری نظر آ رہی ہے وہ بنیادیں ہل رہی ہیں جن کے سہارے آٹھ ماہ سے میرے چھوٹے قاہد وزارت عزمہ کے منصب پر براجمان ہیں انھی بنیادوں پر پہلے میرے کپتان کی حکومت ساڑھے تین سال تک کھڑی رہی میری مراد ایمکیو ایم سے ہے ایمکیو ایم نے میرے کپتان کا ساتھ چھوڑا تو میرے کپتان کی حکومت چلی گئی اب ایمکیو ایم کے تین دھڑے متحد کروائے گئے یا ہو گئے ہیں لیکن باہمی اتحاد ہوتے ہی بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندیوں کے معاملے پر ان کا میرے چھوٹے قاہد کے ساتھ اختلاف شروع ہو گیا ہے ایمکیو ایم نے بلدیاتی انتخاب کے بائیکارٹ کا اعلان کیا تو وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو نے ایمکیو ایم سے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے ایمکیو ایم کے آخری اعلان کا سبی کو انتظار ہے کیونکہ شاید اسی اعلان سے وفاقی حکومت کی قسمت جڑی ہوئی ہے ناظرین پنجاب کی اسیملی تو گئی سمجھیں خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ محمود خان نے بھی آج ایک تقریب میں کہہ دیا کہ بطور وزیرعالہ یہ ان کی آخری تقریب ہے اور آج ہی وہ کیپی اسیملی کو تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو بھیج دیں گے پجاب اور خیبر پختونخواہ اسیملیاں ٹوٹنے کے بعد آئینی طور پر نوے روز کے اندر نئے الیکشن ہونا ضروری ہیں ان دو صوبائی اسیملیوں کی تحلیل میرے کتان کا آخری کارٹ تھا جو بظاہر کامیاب ہوتا نظر آتا ہے کیونکہ دو صوبوں میں الیکشن کا بحول بن جائے اور اس کے بعد وفاقی حکومت کی پوزیشن کافی حد تک کمزور ہو جاتی ہے ناظرین میرے کپتان پہلی بار بغیر کسی سہارے کے سیاسی بسات کے ایک بڑے شاتر کے طور پر سامنے آئے ہیں بعض خبروں کے مطابق اگر انکیوم حکومت سے الگ ہوتی ہے تو صدر عارف علوی وزیراعظم شباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں یوں تاریخ اپنے آپ کو دورا بھی سکتی ہے اور میرے کپتان کی مانند میرے چھوٹے قائد کو بھی اپنے عوضے سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے اگر میرے کپتان یہ چال کامیابی سے چلنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید ان کی قبل از وقت الیکشن کرانے کی کوشش بھی کامیابی سے ہم کنار ہو جائے یہ بہت سارے اگر بھگر چوکے چنانچے ہیں جنہوں نے سیاسی مطلعے پر دھوند تاریخ کر رکھی ہے سیاسی افق پر یہ دھوند آخر کب تک رہے گی سوال نمبر ایک مسلمی قنون بیانات جو مرضی دیتی رہے لیکن اگر پنجاب اور خیبر پکتونخوا کی اس امیلیاں ٹوٹ گئیں تو وفاقی حکومت پر شدید دباؤ آ جائے گا حکومت آخر کب تک اس دباؤ کا سامنا کر پائے گی سوال نمبر دو مسلمی قنون اپنے اتحادیوں کی بدت سے الیکشن ملتوی کرانے میں آخر کب تک کامیاب ہوگی سوال نمبر تین پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتوں کا انتخابی اتحاد کے طور پر الیکشن لڑنا عملی طور پر ناممکن ہے پیپلز پارٹی ابھی یا کچھ دنوں بعد اپنی رہ لے لے گی آخر کب تک یہ اتحاد قائم رہ سکے گا سوال نمبر چار ایمکو ایم نے بھی آخر کار اکیلے ہی الیکشن لڑنا ہے اگر وہ حکومت سے فوری طور پر الگ نہیں بھی ہوتی تو آخر کار ایمکو ایم کب تک حکومت کا حصہ رہ سکے گی سوال نمبر پانچ مسلمی قنون اپنے پاور ویس پنجاب میں بھی قیادت کے بہران کا شکار ہے آخر کب تک نواز شریف لندن میں رہیں گے سوال نمبر چھے یہاں نواز شریف اگر لندن میں ہی رہتے ہیں تو آخر کب تک مسلمی قنون نواز شریف کے بغیر میدان میں رہ سکے گی سوال نمبر سات معیشت کے حوالے سے مسلمی قنون کا ٹرمپ کارٹ سمجھے جانے والے عصاق دار ابھی تک متاثر کن کارکردی کی دکھانے میں ناکام رہے ہیں آخر کب تک عوام مہنگائے کی چکی میں پستے رہیں گے سوال نمبر آٹھ ہمارے ملک میں آخر کب تک ڈرائنگ ڈروم کی سیاست عوامی سیاست کو یرغمال بنائے رکھے گی سوال نمبر نو پنجاب اسیمبلی کی تحلیل کی اسمبلی چلے گئی لیکن خیبر پختونکوہ اسیمبلی کو تحلیل کرنے کی سمبلی گورنر کو نہیں بھیجی گئی ملکتان آخر کب تک خیبر پختونکوہ اسیمبلی کو تحلیل کریں گے سوال نمبر دس قومی انتخابات آخر کب ہوں گے ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈے کی کوشش کریں گے آج کافی سیاست عدان میرے پینل کے اندر موجود ہیں سٹوڈیو کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں سینے سیاست عدان شیخ وقاس اکرد صاحب شیخ صاحب تینکیو سو مچ آپ نے وقت نکالا مسلمی قنون سے ان کے سینے رہنما میا جعوی لطیف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے سینے رہنما کمرزبان کائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب میں سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا عمران خان صاحب نے وہ کر دکھایا جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جی اسیمبلی ہمیں تحلیل کر دوں گا مسلمی قنون نہیں مانتی تھی ہو سمجھتی تھی ہو سمجھتے تھے کہ نہیں ہوگا الٹیمیلٹی ہو گیا ہے لیکن ان کا اصل گول جو ہے وہ جنرل الیکشنز ہیں کیا ان چیزوں کی وجہ سے اتنا پریشر ڈیویلپ ہو پائے گا کہ یہ حکومت جو ہے اس پریشر کے سامنے گیون کر دے اور انتخابات کی طرف واقعی چلی جائے میرے خیال میں نیچلی یہ جو پریشر ہے یہ بالکل بیلڈ کرے گا جس وقت ایک اسمبلی ختم ہو جاتی ہے جو سب سے اہم صوبائی اسمبلی ہے اس کے بعد کے پی کے فالوز ان دے فوٹ سٹیپس اور پھر پندرہ سے آن ورڈز جو ہے وہ تحریک پی شروع ہو جاتی ہے کہ ملک بچاؤ اور جو ہے وہ الیکشن کراؤ اس میں ریلیز اور جلسے دوبارہ پندرہ سے آن ورڈز شروع ہو جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سیچویشن میں ایکنومک سیچویشن میں اور پولیٹیکل آن ریسٹ جو اس وقت ملک میں ہے جو ٹرموائل ہے اس میں یہ جو دو ڈیویلپمنٹس ہیں ان دو اسمبلیوں کی ڈیویلپمنٹس ہیں اور یہ ایک ایسی فیڈل گورنمنٹ پہ جن سے آلیڈی معیشت سنبل نہیں رہی ہے آئی ایم ایف کی کمیٹمنٹس اپنے سر پہ ہیں ڈیٹس ہیں پولیٹیکلی وہ ابھی ابھی ایک میچ ہارے ہیں پنجاب میں اسی پنجاب میں وہ پندرہ سیٹیں ہار کے گئے تھے تو یہ ایک نیچرل وہ ہے کہ یہ دیکھیں نا ابھی تو کیا ہے کہ بھئی اگر ساڑھے کول قومی اسمبلی ہے اینا دے کول صوبائی اسمبلی ہے جو بھی گڑبر ہو رہی ہے کچھ جسہ اینا دے بھی ہوئے گا اس میں ایک پارٹ ہے اس میں مسلمی قنون کی جانب سے میں چندوں کے لوگوں کی باتیں سن رہا تھا میں کہا ہے ایٹیس سے چندے سی کہ اینا دے ہوتا ہے چو اسمبلی ہیں چلی جان اور خان صاحب نے اپنے پاؤں کے اوپر خود کول ہڑی مار دی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے ہوگا کیا کہ اول تو اسمبلی گئی الیکشن کرانے پڑیں گے اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی ہے مگر کسی قسم کی مداخلت ہو بھی سکتی ہے مداخلت سے مراد یہ ہے کہ وہ کہیں کورٹ میں چلے جاتے ہیں اول تو میری یہاں آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک دو سابقہ ججز ہمارے دوست ہیں موجودہ بھی ایک دو سے بات ہوئی کہ یہ possible ہے بقول ان کے باقی اللہ بہتر جانتا ہے جس جج کے سامنے اگر یہ جاتے ہیں اور اگر چلے گئے ہیں تو وہ کیا کرے گا وہ جج بہتر جانتے ہیں مگر ایک دو دوستوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا یہ تو پھر آپ constitution سے stray کریں گے اچھا ویسے میری نور علی کے چند سوسے سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اب نہیں روکنا اب تحلیل ہو رہی ہے تو ہونے دیں ہاں اگر ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن ہوں گے تو پھر اگر الیکشن ہوتے ہیں ایک صوبے کے اندر اور پھر دوسرے صوبے کے اندر جہاں پہ کچھ ہی عرصہ پہلے یہ پندرہ سیٹیں جیت کے گئے ہیں اور ابھی بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر تسی بچ گئے تھے ساڑھا نام تبدیل کار چڑھنا ادھر پھر وہ بچے بھی نہیں ٹھیک ہے نا جی مطلب ہے کہ وہ نام تبدیل والی بات تو کہنے کا مقصد ہے جاتے جاتے ایک اور چھوٹی سی وکٹری جو ہے وہ پی ٹی آئے کے جھولی میں آگئی ہے which will eventually help them in election تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ they come out as the brave contender یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ قومی اسیمبلی میں بھی ادم اعتماد آئے گا تو obviously قومی اسیمبلی میں ادم اعتماد کیوں بندے ٹوٹ رہے ہیں یا اگر جو نون کے چار مائے بندے ٹوٹے ہیں ٹوٹے ہیں ہاں ٹوٹے ہیں تو کیوں ٹوٹے ہیں ٹکٹا نے بات دے ٹکٹا انہوں نے بھی یہ کیا تھا ہمیشہ یہ ہوتا ہے ابھی تک ان کی ڈیفیکشن کیوں نہیں ہو رہی پی ٹی آئے کی عوام ہلنہی نہیں دن دی ایم پی آئے ہل کو تو دکھائے پی ٹی آئے کا ٹکٹ ایک سیکیور ٹکٹ سمجھا جاتا ہے وہ جو حشر ہوا ہے پچھلوں کا جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا تھا جو ڈیفیکٹ کرایا ہے تو نون لیگ نے اور بعد ان بیچاروں کا عشر کر دیا کہ ان لوٹوں کو ہم دوبارہ ٹکٹ نہیں دیں گے میاں جاہویلتی صاحب نا ساسا چائے پیے جا رہے ہیں میاں صاحب آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں غم زدہ میوزک کو بیک گراؤنڈ میں لگاؤں سر یہ جو شیخ وقار سکرم صاحب نے جو تصویر کشی کی ہے اور جو منظر کشی کی ہے یہ تو آپ کے لئے سر بڑی پریشانکون ہے شیر کے لئے بڑی خطرناک ہے سر دیکھیں شیخ وقار صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کی کسی بات سے اختلاف تو کر نہیں سکتا کیونکہ میری حمد نہیں ہے ان سے اختلاف کرنے کی اگر حقیقت اگر حقیقت میرے سے پوچھ نہیں ہے تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج سے ساتھ آٹھ ماہ پہلے جو ہماری پوزشن تھی ساتھ آٹھ ماہ بعد ہماری وہ پوزشن خراب کیوں ہوئی اصل بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کی قربانی دی ریاست کے لیے تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوتی یہ بھی ایک حقیقت ہے مگر ہم اپنے تہیر یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت اس حد تک یہ خراب کر گئے تھے چار سالوں میں کہ آج ساتھ آٹھ ماہ کے باوجود معیشت سملنے کا نام نہیں لے رہی مگر منصور علی خان صاحب آپ جیسے جو مفکر ہیں اگر انہوں نے ہماری حکومت کا موازنہ کرنا ہو تو انہیں دوزار ستارہ کی مسلم لیگ کی حکومت سے کرنا چاہیے یہ ہماری حکومت نہیں ہے یہ ایک قومی حکومت ہے اور اس حکومت میں بھی جو ساتھ آٹھ ماہ گزرے ہیں ان میں سے صرف ڈیڑھ ماہ ہمیں دیں باقی سارے کا سارا پیریڈ جو ہے وہ ہمارا نہیں تھا ہم آزاد نہیں تھے جو آج آپ بات کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لو تو یہ پچھلے چھ سات ماہ میں بہت سی چیزوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا رہا ہے جو ہماری زبان پہ چیزیں نہیں آئیں بہت سی چیزوں کو آپ جانتے ہیں یہ پریشر میں نہیں جانتا میاں صاحب میہ صاحب ایک منٹ ایک منٹ میہ صاحب ایک منٹ ایک منٹ میرے دست اسی کیوں جانتے ہیں سر میں نہیں جانتا سر میں نہیں جانتا اور یہ کیا سمجھ نہیں آئی آپ نے کہا ڈیڑھ مینہ ہم لوگ آزاد طریقے سے کرتے رہے اور باقی نہیں کرتے رہے مجھے ککھ نہیں سمجھائی سر اس کا ذرا پلیز ایکسپین کریں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اس وقت آپ کو اچھا میری بحاث سنیں پاکستان دیکھ رہا ہو کہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مصوف جو ہیں عمران خان صاحب وہ باجوا صاحب کے مطلق کیا کہہ رہے ہیں اور پرویز علیہ صاحب جنہ فیض صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ان کے اپنی لوگ جسٹس ساکم نصار کے مطلق کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا پھر میں اگر سب کی باتوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھوں تو پھر اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تئیس نومبر دو ہزار بائیس رات بارہ بجے کے بعد ہمیں یہ احساس دیا یا ہوا کہ ہم جو یہ سیٹ اپ چل رہے ہیں اس میں حکومت کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے لوگ اس سے پہلے تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان کی زبانی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں آپ نے سن لیا میں یہ کہتا رہا کہ سہولت کری عمران خان کو آج بھی ہو رہی ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ حکومت ہے چویجے تو گلاوی اسرانیاں کر دے جائے میں تو اس وقت یہ کہا کرتا تھا اور اس کو انڈوس کیا میری بات کی تصدیق کی پرویز علائی کے بیٹے مونس علائی نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی اور عرف علوی صاحب نے بھی کی فواد چودری صاحب نے بھی کی اور جو کسر رہ گئی وہ فیصل وارڈا صاحب نے پوری کر دی تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر میں یہی صرف کہوں گا کہ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کریں پاکستان کو ڈبونے والوں نے ڈبو دیا اب اس کو اگر کوئی نکار رہا ہے تو اس کو ازاد رہنے دیں کم از کم یہ جو آپ میں ایک سوال کرنے کی اجازت چاہوں گا میاں صاحب نے کہا کہ تئیس کے بعد یہ باجوا صاحب کی جانے کی بات ہو رہی نا تئیس نومبر کہہ رہے ہیں تئیس نومبر دوزار بائیس مجھے سمجھ نہیں آئے گی ویسے تئیس نومبر دو تئیس نومبر دوزار بائیس کیوں کہہ رہے ہیں میاں صاحب میں نے اس لیے کہا کہ جب فیصلہ ہو گیا باجوا صاحب کے حوالے سے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے آرمی چیف کی صفائیاں ابھی ہفتہ پہلے ان کے پرائم نیسٹر نے دی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان سے ایک اچھا کام لینا چاہتے تھے کیونکہ ان کی نیت صاف تھی پرائم نیسٹر نے کہا میاں صاحب کسی اور پیج پہ ہیں پرائم نیسٹر کسی اور پیج میں ہیں یہ تو ہمیشہ ہی رہا ہے یہ تو ایسے میاں صاحب ہمیشہ ہی رہا ہے کیونکہ میاں صاحب نے ابھی کہا کہ وہ تو ان سے بہت اچھا میں میاں جاویے ندیف صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے لگا ہوں کہ میاں صاحب اور پرائم نیسٹر ہمیشہ دو مختلف ایجز کے اوپری رہے ہیں میاں صاحب میں صحیح کہہ رہا ہے میں اصل غلط نہیں کہا میں مروانہ لیاں گلانے منصور علی خان میں کدی بھی مخالفت دا تصور نہیں کر سکتا میں اپنی رائے دے سکتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے بیان دیتا ہے مخالفت تاڑے علو نہیں آرہی دوجی سٹھو آرہی اچھا میری بات سن لیں میں نے کہا کہا ہے اگر اجازت دیں تو مجھے اجازت دے دیں میں نے کہا کہا ہے میرے بھائی شیخ مکار صاحب کو شاید ضرورت پیش آرہی ہے کہ میں دوبارہ سے دو رہا ہوں میں نے یہ بات مجھے نہیں آرہی میں صرف ایک سوال پوچھے آجے اور کچھ نہیں اچھا چلو یہ بھی تیاری میروانی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کوٹ کیا ہے پرائیم نیسٹر کو پرائیم نیسٹر کو کوٹ اس لیے انہوں نے کہا کیا کہ انہوں نے پرائیم نیسٹر صاحب نے بارہا یہ بات کی کہ آپ چار سالوں میں جرنب باجوہ صاحب کی کس طرح خوش آمد اور ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے اور یہ جرنب باجوہ صاحب وہی ہیں جو دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو اٹھا کہ اس مقام پر لے کر آئے آپ آج اگر شکوا کرتے ہو کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک میں بھی ان کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو اس بنا پہ آپ جو ان کے مطلق کہہ رہے ہو مناسب نہیں ہے یہ انہوں نے کہا تھا سر وہ انہوں نے کہا کہ ان کی نیت وہ خان صاحب سے اچھے اچھے کام لینا چاہتے تھے لیکن لیکن میاں صاحب شیخ صاحب نے جس چیز کی طرف پن پوئنٹ کیا ہے پلیز اس کا جواب دیں کہ اب آپ کی حکومت چلانا آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے بلکہ کمر زمان قائدہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے قائدہ صاحب تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کے سر یہ اس وقت ایمکو ایم کی بڑی ایک امپورٹن میٹنگ جو ہے وہ جاری ہے دے ویل ڈیسائیڈ کہ انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ مزید چلنا ہے یا نہیں چلنا میں یہ کہہ سکتا ہوں قائدہ صاحب کہ گورنمنٹ کے جو دن ہیں وہ اب گنے جا چکے ہیں بس آخری دموں کے اوپر ہے قائدہ صاحب دیکھیں گورنمنٹ کے دن تو گنے ہی ہوئے ہیں اس لیے کہ اسی سال میں الیکشن ہونا ہے اور اب دنوں کی بات یہ چند مہینوں کی بات ہے دن تو گنے ہی جا چکے ہیں لیکن جس ضرب المثل کے مطالب آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایم کی ایم کے ساتھ ہماری گورنمنٹ میں بھی آپ کو یاد ہوگا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ میں بھی بڑے امتار چڑھاؤ تھے اور اس وقت جس ایشو کے اوپر ایم کی ایم ہم سے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے وہاں پہ ہماری بے بسی ہے کہ وہ ہمارے سارا کچھ اظہار میں ہے نہیں اب اگر پرنچل گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے فیڈل گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن اس بات پہ ڈٹ گیا ہے تو کیا کیا دا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کو قائل کر پائیں گے اور وہ بھی سمجھتے ہیں اس معاملے کو دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب اگر اسمبلیوں کے اندر نہیں تشریف لاتے تو پھر اگر ایم کی ایم ہمارے ساتھ نہیں رہتی فیلال تو میں اس پرپوزیشن پر بات نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گے لیکن کوئی بڑے چیلنجز چیلنجز ادر وائز بہت سارے ہیں ملک کے لیکن یہ کوئی احومت کا چیلنج یہ کہنا کہ کوئی چیلنج نہیں ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ دو سوپوں کے اندر اگر الیکشن کا انقاد ہوگا تو یہ چیلنج تو ہوگا پرابلمز تو آئیں گے لیکن اہرحال ہم نے اس پروسس کو چلانا ہے اور ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم کانٹینویشن آف پروسس پر بلیو رکھتے ہیں یہی ہمارا تصور تھا ہم کوشش کریں گے لیکن کائرہ صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے کیمپ سے جو خبر آ رہی ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمی نون کے چار یا پانچ ایم این ایس کو بھی ہم توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور ایکچوی شیخ وقال سکرم صاحب یہ ابھی تھوڑے در پہلے اسی کی بات کر رہے تھے اور آریف الوی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے خیال میں اس پی ڈی ایم کی جو متحدہ حکومت ہے اس کو چلانا تو would it be better کہ اس سے پہلے کے ایک embarrassment ہو جس طرح نون لیک کو ابھی تھوڑے در پہلے پنجاب میں ہوئی ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایکچوی اسی طرف چلا جائیں کیونکہ آج رات کو میں دس ساڑے دس پہلے تک تو ویسی پنجاب اسیمبلی تحلیل ہو جانی ہے اور اگلے اٹھالیس گھنٹے کے اندر most probably کے پی اسیمبلی بھی ہو جائے گی تو بہتر solution نہیں ہے سیاسی طور پر سیاسی move یہ بہتر نہ ہو کہ ایکچوی قومی اسیمبلی کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی تحلیل کر دیا جائے اور جنرل ایکشنز کی طرف جائے جائے ایک جماعت کے زور پہ جن صوبوں کے اندر ان کا mandate موجود ہے اور اکثریت موجود ہے وہ کیوں اسیمبلیے توڑ دیں اس لیے کہ خان صاحب کو پسند نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے میں تو اس کیال کا حمل نہیں ہوں pressure اپنی جگہ ہوتے ہیں pressure resist کیے جاتے ہیں ایک proposition آپ نے بیان کی ہے ذرا غور کیجئے فرض کریں جو proposition آپ بیان کر رہے ہیں کوئی مسلم جی کیمین ہے ٹوٹنے والا نہیں ہے فرض کریں کوئی ٹوٹ جاتے فرض کریں اب یہ میں ایک proposition کو اور کسرت نہیں رہتی صدر صاحب کہتے ہیں اکثریت کا vote لو شہباز شریف صاحب اکثریت کا vote نہیں لے پاتے پھر کیا ہوگا اسیمبلی تو ختم نہیں ہوگی پھر نیا انتخاب ہوگا نئے ریٹر آف دہ ہاؤس کا اور اگر اس میں کوئی first go میں کوئی نہیں لے سکتا majority تو راناف الیکشن ہو جائے گا پھر کیا ہوگا پھر وہی آ جائیں گے کیونکہ خان صاحب تو اسمبلیوں میں ہے نہیں یا تو پھر آکے بیٹھیں گے اور لوگ ان کے ساتھ ملیں گے اور ان کے ناراض ساتھی بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے تو وہ کسرت میں آگے فیصلہ کرنے کی position میں ہوں گے نا اگر آپ اس proposition پر جائیں گے تو اس کے تو بے شمار رستے ہیں لیکن یہ بات میں مان رہا ہوں کہ خان صاحب نے جو دونوں اسمبلیز تعلیل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور اب اس کا عمل درامت شروع ہو گیا ہے یہ unfortunately جو ہماری کوشش تھی کہ اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں دو اسمبلیاں اپنی مدد پوری کر گئی تھی اب اگر یہ نظام اپنی مدد پوری کر کے الیکشن میں جاتا ہے تو یہ continuation ہوگی اور اس سے کوئی بڑا فرق نہیں آنا الیکشن ہوگا یا دو تین مہینے بعد الیکشن ہو جائے گا یہ کوئی بڑا قیامت خیل سما نہیں ہوگا اس کا ٹھیک کائرہ صاحب یہ کائرہ صاحب کی گفتگو آپ نے شیخ صاحب سنی انہوں نے جو پوسٹ سیناریو بتایا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ بھی دیا گیا اور نہیں لے سکتے شباہ شریف صاحب تو کوئی مسئلہ نہیں وہ دوہاں پہ دوبارہ انتخاب ہو جائے گا وزیراعظم کے لئے اگلا انتخاب ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر کوئی بھی مجورٹی نہیں لے پاتا تو وہ سیکنڈ ناؤن کے اندر چلے جائیں گے تو یہ بھی تو پوسٹی نہیں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ مول کس وقت یہ باتیں کائرہ صاحب بھائی ہیں میرے اور بڑا اعترام ہے اعترام سے اختلاف کرتے ہو یہ کہوں گا کہ ایسے ہی ہو سکتا ہے پروپوزیشنز ایسی ہی ہوں گی جیسے ہی کہہ رہے ہیں but it is easier said than done so میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس ٹیج پہ پہنچیں گے اس وقت بہت سے مسائل آئیں گے یہ اتنا آسان کوئی نہیں ہے pressure بہت زیادہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے چیزیں ہو سکتا ہے باقی اللہ کی ذات پہتر جانتی ہے کہ وہ خان صاحب کے پلڑے میں چلی جائیں ہو سکتا ہے کہ یہ خود بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں ایمکی ایم تک ساتھ نہ کھڑی ہو اور اگلے راؤنڈز تاک یہ پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئے کس طرح کس طرح دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو قیرہ صاحب نے کہا جی تو پھر دوبارہ ہاؤس کا لیڈر آ جائے گا تو جو اعتماد کی ووٹ کے لیے آپ کے بندے توڑ سکتے ہیں تو وہ اگلی چیزیں منیج نہیں کر سکتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا ویسا نہیں ہوگا تو ویسا ہو جائے گا تو وہ بھی کہیں گے جی نہیں انجن نہیں ہوگا تو اسی انج کا علامہ میں یہ کیا کر سکتے ہیں کیا کر پائیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے تو آپ تو فارق ہیں ٹھیک ہے پولٹیکل یہ آپ کو بہت بڑی ڈز ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے ساتھ پنجاب میں ہوا ہے اس کے بعد یہ آپ کی بہت بڑی آپ کی مورل اتھارٹی جو ہے نا اور آپ کی اپنی اتھارٹی on your party and on your eminence it will lose آپ بالکل قابو میں نہیں رہیں گے زرداری صاحب ابھی تو میرے بھائیاں بیٹھے ہیں زرداری صاحب کسی کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں زرداری صاحب کوئی پمند ہے پی ڈی ایم کا ایسا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ تو کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں کل ان کو اپنا کو مفاد آگے نظر آیا وہ انہوں نے بھی اتحادی نہیں ہے کل انہوں نے بھی اتحادی بانے جانگے کوئی فرق پہنتا جائے تو اس لیے یہ اتنا حت الامکان مطلب کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہو جائے دیکھیں پریشر برداشت کرنا ایک ایسی حکومت کے لیے جس کے دور میں ایل سیاں بند ہیں میگائی آسمان پہ پہنچ چکی ہے آئی ایم ایف سر پہ کھڑی ہے اتنی دلیری کہنا آسان ہے کرنا آسان کوئی نہیں ہے کائرہ صاحب آئیل ٹیک یا پوائنٹ ویو مجھے ایک بریک لینے نہیں ہے جی جی بولیے ایکونمی کے صورتح بھی خراب ہے لیکن انفلو بھی شروع ہو گیا ہے ریوائیول کے بیتہ آثار بھی موجود ہیں سپورٹ بھی آ رہی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں پلیجز بھی موجود ہیں لہذا دونوں طرف بات موجود ہیں میرا سوال یہ ہے وقاس پائی ہے سر آپ کو سعودیہ سے آ رہی ہے میں ایک بریک لے لوں کائرہ صاحب مجھے بریک کا ذرا کہا جا رہا ہے لیکن میرا منصور ہے کائرہ صاحب میرا صرف سمپل گزارش یہ ہے آسف زرداری صاحب کیا عمران خان کے مفاد میں کام کریں گے کیا اس وقت وہ اپنی اسمبلیہ توڑ کے خود چاہتے ہیں الیکشن میں چلے جائیں یہ ایک سب یعنی وہ رانہ فلیکشن میں ساتھ چھوڑ دیں گے کیا مدھے مجھے سمجھ نہیں ہے مفاد میں کام کریں گے چلے میں اس کو مزید سمجھ دیں کی کوشش کرتے ہیں ناظرین ایک بریک لینی ہے میا جاویر لطیف صاحب کے سامنے یہ بھی سوال رکھتے ہیں کہ اس پورے پولٹیکل چیسٹ پورٹ کے اوپر نواز شریف صاحب کدھر ہیں ان کی واپسی ہونی ہے کہ نہیں کیونکہ میا جاویر لطیف صاحب ایک سال سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بس آنے لگے ہیں نواز شریف صاحب پاکستان واپس کب آئیں گے وہ اس پر بھی بات کرتا ہے ان کے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ویلکم بیک آفٹر دہ بریک تاریخ خبر یہ ہے ایمکو ایم کے حوالے سے کہ ایمکو ایم کے رہنواں جو ہیں اب اس وقت گورنر سندھ کی طرف جو ہے وہ جانے لگے ہیں اور وہاں سے کوئی ڈسکشن ہوگی ابھی تک کوئی فیصلہ اس سلسلے میں نہیں کیا ہے ہم بات کر رہے ہیں جو سیاسی ٹرمائل اس وقت آیا ہے اسی بارے میں گفتگو ہو رہی ہے میا جاویر لطیف صاحب اس سارے معاملے کے اندر پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں جو کچھ بھی پنجاب کے اندر ہوا ہے اس میں سب سے بڑا ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کدھر ہیں ابھی عمران خان صاحب نے ایک انٹیویو دیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی نواز شریف اب واپس نہیں آتے آپ پچھلے ایک سال سے یہ کلیم کرتے جا رہے ہیں کہ جناب بس یہ اگلے مینے میاں صاحب کی واپسی ہے یہ اگلے مینے میاں صاحب آ رہے ہیں تو سر اب کیا کریں اس کو چپٹر بند کرتے ہیں سمجھ جائیں کہ میاں صاحب کی واپسی نہیں ہے یا جس بندے کو آپ کوٹ کر رہے ہیں جب اس کی حکومت تھی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی وہ اس کو یہ پتا نہ چلا کہ بندہ بیمار ہے اس کے میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہیں یا غلط ہیں تو آج وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے کہ میں تو آپ کی سادگی پہ پریشان ہوں کہ آپ اس پہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں جو بندہ صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتا ہے جس کو کوئی بندہ اس کا گھر والا بھی یقین نہیں کرتا کہ اب میرے ساتھ یہ سچ بول رہا ہے یا غلط آہاں آج میں اپنی بات کرتا ہوں میاں صاحب وہ تین سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور تین سال سے فیلال تو بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ واقعی میاں صاحب واپس نہیں آ رہے اچھا میری بات سن لے نا تو اگر وہ اس کی بات سچی ثابت ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ ہماری باتوں کو بھی یہ سچا کہہ دیں کہ جو آج وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری سہولت کاری ہوتی تھی آج وہ خود مانتے ہیں کہ میں اسیملی ممبران کو جنسیوں کے ذریعے اکٹھا کرتا تھا وہ آج خود مانتے ہیں کہ کس طرح فیصلے لیے جاتے تھے اور کروائے جاتے تھے وہ خود مانتے ہیں کہ جنب باجوا کے زیر اثر ہی نہیں ان کے کنٹرول میں تھا میرے کنٹرول میں نیب نہیں تھا تو پھر میں کدھر جاؤں یار مجھے آپ تمام چیزیں اگر میں بات کروں تو آپ اطراز کر لو مگر جب وہ خود جو بین فشری ہیں وہ خود اطراف کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا کس طرح سزائیں دلوائیں کس طرح ساکب نصار سے فیصلے لیے گئے کس طرح ارشد ملک سے فیصلے لیے گئے یہ ساری چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں مگر منصور علی خان مجھے ہدایت یہ دی جاتی ہے ہاں ہوا تو غلط ہے مگر اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے بھئی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی کسی اور کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے مگر جو میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اس کا آپ کس طرح تدارک کریں گے کس طرح میرے دکھوں کا مدعبہ کریں گے کس طرح میرے ساتھ جیل سازی جو ہوئی ہے اس کا قوم کو بتاؤ گے ہاں ایک بات ضرور ہے سر یہ میرا سوال لے لیجیے یہ جو آپ کے گلے شکوے ہیں پتہ نہیں مجھے کیوں اس طرح لگ رہا ہے جسے کہتا ہے نا ایک چھٹی حص مجھے کہہ رہی ہے مجھے لگ رہے ہیں سارے سوال آپ شباہ شریف صاحب سے کر رہے ہیں میں تو منصور علی خان ان سے کہہ رہا ہوں جو فیصلے کرتے آئے ہیں میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو جسٹس شوکر صدیقی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ تین اداروں نے مل کے یہ بت راشا میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر ایک اے پلٹیکل ایک ادارہ بقول ترجمانوں کے خدا کرے ایسا ہو ان کی ہو گیا تو باقی دو ادارے جو ہیں کیا وہ اسی طرح کھڑے رہے ہیں کیا اس کا بت جو بنایا تھا وہ اسی طرح رہے اور باقیوں کے ہاتھ پاؤں اسی طرح بندے رہیں اور کہا جائے کہ جناب سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہتے لیول پلینگ فیلڈ وہ ہے کہ آپ نے چار چھ سال ہر روز یہ بھاشن دیا کہ بچے بچے کے کانوں میں یہ آواز گئی اور اس کے دل میں اتر گئی اس کے دماغ میں اتر گئی کہ ہم چوڑ ڈاکو لٹے رہے ہیں تو بھائی میں چوڑ ڈاکو لٹے رہا تھا تو میری کوئی چار سالوں میں جب ان کی باہتیار تھے وہ لوگ جب ان کے کنٹرول میں تھے تمام آدارے مجھے ثابت کیونہ ہی کیا گیا کہ میں چوڑ ڈاکو لٹے رہا تھا آج پھر میرے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے وہی کہا جا رہا ہے کہ یہ چوڑ ڈاکو لٹے رہے تھے تو چار سال آپ کیا بیٹے رہے ہیں بھائی چار سال آپ ایک پیج پہ تھے کیوں نہیں مجھے ثابت کیا کہ میں چوڑ ڈاکن لٹے رہا تھا اور آج جب آپ چوڑ ڈاکن لٹے رہے ثابت ہو رہے ہیں ایک سکر منصور علی خان آخری مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے وہ منصور علی خان نے نہیں لکھا میں نے نہیں لکھا اس کے بعد بھی کیا یہ ساکب نصار کا صادق اور امین ہی رہے گا کیا میرا یہ حق نہیں کہ میں یہ سوال کروں اور یہ سوال میں کس سے کر رہا ہوں بقول آپ کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں پرائیم نیسٹر سے سوال کر رہا ہوں تو یہ سوال میں کس سے کر رہا ہوں میں تو ان سے سوال کر رہا ہوں جن کے ذریعے سہولتکاری ہوتی ہے جن کے ذریعے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ بے گناہ بندہ بھی جو ہے وہ بلی چڑ جاتا ہے اور نواز شیب آج تک چڑھا ہوا ہے وہ بندہ ہے جو مجھے انصاف دے بیہا صاحب آپ نے اسیبلشمنٹ کے بارے میں تو یہ بات نہیں کی نا میں نے تو تمام آداروں کے مطلق پالیسی سازوں کے مطلق بات کی ہے آجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایوی نوہ نہ آیا ہے ویسے پالیسی ساز یہ نیا نام ہے ویسے میں اتنے نام آ چکے ہیں یہ پالیسی ساز بھی نیا نام ہے میں ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد شیخ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کمرزمان کائرہ صاحب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا ادھر عمران خان صاحب کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی عمران خان صاحب اپنا گلہ کرتے ہو کہتے ہیں میری ایف آئی آر نہیں کٹری ادھر میاں جاوے لطیف صاحب کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو پھر فیلڈ پہ جا کے الیکشن آخر کس طرح ہوگا مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ویلکم بیک آفٹر در بریک ہم چونکہ الیکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں میاں جاوے لطیف صاحب نے ابھی تھوڑے دیر پہلے ذکر کیا کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ابھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی میں حیران ہوں کہ نون لیگ پی ٹی ایم حکومت کے اندر ہے اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کا بھی گلا شکوہ یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ زمنی انتخابات جو پنجاب میں ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا تھا اس کے باوجود ہم جیت گئے کائرہ صاحب آپ اس وقت حکومت میں ہیں ازرہ آپ بھی اپنی پارٹی کا اس پہ پوائنٹ ایفیو دیجئے لیول پلینگ فیلڈ سر اب ہے یا نہیں ہے یا آپ کا بھی یہی گلا شکوہ ہے منصور ایک تو جو میں نے ابھی آپ کے چینل پر ٹکر دیکھے ہیں میرے پچھلی گفتگو کے اس کا یہ آ رہا ہے کہ اس پہ ٹکر چل رہا ہے کہ الیکشن چند دنوں کی بات ہے میں نے آپ کے اسطلاحاں کہا تھا کہ اسی سال میں کیونکہ الیکشن ہونے ہیں لہٰذا دنوں اور مہینوں کی بات ہی ہے اس کو ذرا کرٹ کرا دیجئے دوسری قضارش یہ ہے ہمارے نیوز روم یہ سن رہا ہوگا آپ کی گفتگو دوسری قضارش یہ ہے کہ میرے جوید نظیف صاحب جو فرما رہا ہے ان کا اپنے اپنے پاس انفرمیشن ہوگی ہے لیکن جو میں سمجھا ہوں اپنے حضرت طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی جاتی ہے ان کی جماعت کے خلاف ہونے والے جو اقدامات تھے جن کو بقول خان صاحب کے کسی اور کے اشارے پر وہ سارے اقدامات اٹھائے گئے ان کی جماعت کو نفران بھی ہوا باقی بھی ان کو اجیلوں میں رکھا گیا تو اس کو لیول پلینگ کیسے کیا جائے گا جو وہاں تک ہے اب الیکشن پروسس کے ادھر وہ تو اب پروسس شروع ہوگا اگلا جو ہے تو تب پتہ چل سکے گا کہ جو پلینگ سے وہ عملاں وہی موجود ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں یا کوئی کسی طرف میں قطعہ کلامی کی معذرت قطعہ کلامی کی معذرت ایکچولی میرے خیال میں میاں جاویلی تیو صاحب جو پن پوائنٹ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف اتنے کیسز ہیں توشہ خانہ کا کیس ہے ممنوع فنڈے کا کیس ہے اور بھی بڑے اس قسم کے کیسز ہیں لیکن ان کے خلاف وہ قانون اس طرح حرکت نہیں کر رہا جس طرح نواز شریف کے خلاف کیا تھا یہ ان کا جو ہے وہ پوائنٹ ہے بزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کیا گیا وہ اس سے پہلے خان صاحب کو بچا کہ جانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا یہ بہت ساری کھیل ہیں جو ماضی میں ہوئے جس کے اشارے بھی ہیں لیکن عمران خان کے خلاف جو ثبوت ہے ان کے اوپر جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں آج ہم گورنمنٹ میں ہیں ہمارا یہ کلیم نہیں بنتا ہم کس سے کلیم کریں گے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو سیاست کے اندر اپنا رول پلے نے کہا ہے کہ ہم نہیں رول پلے کریں گے جو بڑا آسن قدم ہے یہی ہمارا مطالبہ تھا سب کا لہذا ہم ان سے مطالبہ تو عمران خان صاحب کی طرح کر نہیں سکتے اور اگر خان صاحب کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہے تو ہمیں ان کے خلاف کیسز بنانے چاہیے جو بن رہے جان تک میرا علم ہے کہ ان کی پراپر انویسٹیگیشن ہو کے ثبوتوں کے ساتھ کچھ کیسز ان کے خلاف بنیں گے ادروائیس نہیں یہ ایسی ہی صورتحال ہے باقی اس کے ذات پارے میں میں تو یہ کہوں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا تو تب پتا چلے گا الیکشنز بے جب الیکشنز شروع ہوتے ہیں تو کیا کسی کو ایج ملتا ہے ان کو بات چھپی نہیں رہ جائے آچھا شیخ صاحب پاکستان کی پولٹکس کے اندر آپ لوگ ماشاءاللہ تینوں بڑے سینے سیاست دان ہیں پاکستان کی پولٹکس کے اندر انٹی امریکا مذہب کے نام کے اوپر ویسے پاکستان کارڈ کمی یہاں پہ کھلا جاتا ہے جس طرح بھارت کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تو پاکستان کے اندر جو ہے بھارت کے خلاف وہ والا کارڈ اتنا نہیں یہاں پہ چلتا لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پچھلے دس پندرہ بیس سال کے اندر جو ہے وہ ایک انٹی اسٹیبیشمنٹ کارڈ بھی جو ہے وہ ایک اپنا رول پلے کرنا شروع ہو چکا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان کی پولٹکس کے اندر ڈیلیبریٹلی اب اس کارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے بکاوز اسٹیبیشمنٹ دیکھیں مارے سبڑیز یادتی کی ہے دیکھیں وہ کارڈ اس لیے بھی ہے نا کہ ہمیشہ یہ پرسیپشن اور حقائق بھی ہے اس میں آتی ہے کہ جو اس وقت تخت پہ بیٹھا ہے یہ انہی کی مدد سے بیٹھا ہے اور جس وقت وہ کرپشن کرتا ہے انکومپیٹنس دکھاتا ہے ڈیلیبر نہیں کرتا ہے انڈر پرفارم کرتا ہے اپنے کیوئے وعدے پورے نہیں کرتا تو لوگ کہیں نہ کہیں اور یہ کئی سالوں سے یہ پریکٹس جاری ہے لیکن تیرہ سے اٹھارہ میں نہیں تھی میں آپ کو بتا دوں ہر وقت میں مختلف وقت میں پاکستان میں مختلف پارٹیوں کے اپنے اپنے دور کے اپنے اپنے جنرل رہے ہیں چاہے پیپرز پارٹی رہی چاہے نون لیگ رہی چاہے کاف لیگ رہی اور پی ٹی آئی رہی ہر کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے اس پودے سے جو ہے نا وہ پھل کھایا ہے اور اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہے تو ایٹ ڈی اینڈ آف دے دے یہ ساری ناکام ہوئے ہیں ہر پارٹی گندی ہو کے گئی ہے عزت سے کوئی بھی نہیں گیا اور لوگوں نے ہمیشہ سمجھا کہ انہیں لیا نہ لے انہیں بڑی زیادتی ہے پاکستان پھر آلٹی میٹلی وہ جو ایک فورس سی لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یار اے خرابی کرنا لے نہیں تو انٹی اسٹیبلشمنٹ کارٹ بکھتا ہے اور بکے گا بہت زیادہ بکھے گا اور اب پسلے چار چھ آٹھ تس مہینوں میں تو ہر پارٹی نے اب آپ دیکھیں نا کس طریقے سے انہوں نے ہیلپ کیا میاں صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں واپس حکومت لینے میں کس طرح ایل آئی توڑے گئے اج اج میاں صاحبان دی پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ دی زیادہ اللہ کیتین ہے ٹائم ہی بھی ختم ہو گیا پروگرام بہت شکریہ آپ کا شیخ مقاہ سے میاں جعویر لطیف صاحب اور کمرزوان قائرہ صاحب ناظرین پروگرام سے اب تک لے اتنا ہے انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ